بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاضر حصات وفی کل سات ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعین حتی تسکنہو ارزکتان وطمتیہو فیہا طویلہ برحمتکا یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم السلام علیکم قریزان الزہرہ و منتظرین امام الزمہ آج چار شابان المعظم چودہ سو اکتالیس حجری ہے آج ولادت باسعادت حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہے چہارد معصومین علیہ السلام کو مبارک بات پیش کرتے ہیں بالخصوص امام الزمانہ کی خدمت عبدس میں مبارک بات پیش کرتے ہیں آج مولا غازی عباس علیہ السلام کی زندگی کے مختصر احوال آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ولادت باسعادت مولا غازی عباس علیہ السلام چار شابان المعظم چھویس حجری اٹھارہ مئی چھ سو سنتالیس عیسوی بروز منگل مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے حسب و نصف مولا غازی عباس علیہ السلام کے والد بزرگوار مولا اکائنات امیر المؤمنین مولا علی مرتضی علیہ السلام ہے مولا غازی عباس علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ تھی آپ کے نانا ابو محل تھے جن کا اصل نام حضام بن خالد بن ربی تھا مولا عباس علیہ السلام کی نانی جناب سمامہ بنت سحیل اور عرب کی مشہور و معروف عدیبہ اور کاملہ آقلہ خاتون تھی پس حضرت عباس علمدار کا خاندان عرب کے اشراف شجا خاندانوں میں شمار ہوتا تھا اور اس سے بڑھ کر اس خاندان کو عرض مقدس میں جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف بھی حاصل تھا اور خانہ عباس ابن علیہ السلام خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل تھا مولا غازی عباس علیہ السلام کی باز عادت کے بعد امام علی مرتضی علیہ السلام نے پیشانی اور چہرے پر بوسا دیا اور دائیں کان میں ازان دی جبکہ بائیں کان میں اکامت کہی مولا متقیان امام علی مرتضی علیہ السلام نے آپ کا نام عباس رکھا مولا غازی عباس علیہ السلام کی کنیت عب الفضل اور لکب کمر بنی حاشم اور سکا ہے القبات مولا عباس علیہ السلام حضرت عب الفضل عباس علیہ السلام مختلف القبات کے حامل تھے جن میں ہر لکب اپنی حیثیت سے فضیلت و شرف کا باعث ہے خود آپ علیہ السلام کا اسم گرامی عباس علیہ السلام ہے جس کے معنی جنگل کے شیر کے ہیں ایسا شیر جس کو دیکھ کر دوسرے شیر بھی ڈر کر بھاگ کھڑے ہوں اس لیے انتہائی دلیر شخص کو عباس کہتے ہیں لڑائی کے میدان میں ان کو غضبناک شیر سے تعبیر کیا کرتے تھے عباس علیہ السلام کے معنی چیرنے والے شیر کے بھی ہیں مولا عباس کی طبیعت کے جاہو حشم روبو دب دبے کے بارے میں مرزا دبیر نے اپنی تحت اللفظ میں کیا خوب کہا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخ و کوہن کانپ رہا ہے رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے ہر کسر سلاتین زمن کانپ رہا ہے شمشیر بقف دیکھ کر حیدر کی پسر کو شمشیر بقف دیکھ کے حیدر کی پسر کو جبریل لرستے ہیں سمیٹے ہوئے پر سبحان اللہ ان اشار کو دیکھتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ مولا عباس کا روب و دب دبا کس قدر تھا اپنے دشمنوں پر میدان جنگ میں کہ مولا عباس کو غیز و غزب کی حالت میں دیکھ کر کس طرح خوف سے لرزنے لگتے تھے مولا غازی عباس علیہ السلام کے گیارہ القاب ہیں جو مختلف کتب سے ملتے ہیں جن کو ماہ وجہ تصمیعہ مختصرا پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی سب سے پہلا لقب مولا عباس کا ہے انہیں عب الفضل کہا جاتا ہے مولا غازی عباس علیہ السلام کو عب الفضل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بہت سی فضیلتوں کے حامل تھے اس لیے آپ علیہ السلام کو عب الفضل کہتے ہیں جو ظاہری یا باطنی کمالات کے حامل تھے عب القربہ مولا غازی عباس علیہ السلام کو عب القربہ اس لیے کہتے ہیں کہ بچپن ہی سے سکائی کرتے تھے اور کلمہِ قربہ کا مطلب مشک کا ہے آپ علیہ السلام کے بچپن کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک روز مسجد میں امام علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی نگاہ امام حسین علیہ السلام پر پڑی آپ علیہ السلام نے کمبر کو فرمایا حسین علیہ السلام کو پیاس معلوم ہوتی ہے جلدی سے پانی لاؤ آواز عباس علیہ السلام نے بھی سن لی دوڑ کا گھر تشریف لائے اور اپنی والدہِ گرامی سے پانی کا جام طلب کیا کہ میرے آقا حسین علیہ السلام پیاسے ہیں اور بابا نے کمبر کو پانی لانے کا حکم دیا ہے میں نہیں چاہتا کہ امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو بجھانے کے لیے کمبر میرے سے پہلے پانی لے جائے اور امام حسین علیہ السلام کا سکہ میرے علاوہ کوئی اور ہو پس کمبر علیہ السلام سے پہلے ہی اباس علیہ السلام نے پانی پیش کیا اس طرح کے کوزائے آپ سر پر رکھا ہوا تھا اور ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھے اس طرح لائے کے پانی چھلک رہا تھا اور آگ کے کپڑے پانی میں بھیگ رہے تھے یہ منظر دیکھ کر مولا کائنات امیر المؤمنین امام المتقین رو پڑے اصحاب نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو جس طرح آج عباس علیہ السلام پانی لا رہا ہے اسی طرح ایک دن کربلا میں میرا عباس علیہ السلام حسین علیہ السلام اور اس کے بچوں کی سکائی کرے گا اور اس طرح اس کے کپڑے اس کے خون میں تر ہوں گے اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کربلا میں آپ علیہ السلام نے ایسی سکائی کی کہ سکائی سکینہ سلام اللہ علیہہ قیامت تک آپ علیہ السلام کا لقب ہو گیا اور مشکس سکینہ عباس علیہ السلام کا جز بن گئی کمرے بنی حاشم مولا عباس علیہ السلام کا ایک مشہور و معروف لقب کمرے بنی حاشم بھی ہے مولا عباس علیہ السلام کی صورت تاریخ رات میں بھی مثل چاند چمکتی تھی آپ علیہ السلام کا چہرہ دلکش اور صورت زیبا تھی جس کو اطلس کہتے ہیں اس لقب کے زمن میں ایک تاریخی واقعہ بھی ہے کہ جنگ سفین میں مولا کائنات علی ابن عبی طالب کی طرف سے ایک نکاب پوش نکلا اس کے مقابلے میں ماویم نے ابن شاشا کو بھیجنا چاہا تو اس نے کہا کہ لوگ مجھے ایک ہزار سواروں کے برابر تصور کرتے ہیں تو مجھے اس نکاب پوش سے لڑنے کے لیے بھیجتا ہے میں اپنے سات بیٹوں میں سے بھیجوں گا پھر اس کے ساتوں بیٹے اس نکاب پوش سے واصل جہنم ہوئے تو وہ خود آیا مگر خود بھی جہنم رسید ہوا لشکر ماویہ میں حلچل مچ گئی کہ یہ نکاب پوش خود مولا متقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے دوسروں میں اتنی طاقت کہاں تب مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام میدان میں تشریف لائے اور نکاب پوش کو قریب بلائیا اور نکاب الٹ کر فرمایا حازہ کمر بنی حاشم مطلب یہ تھا کہ مولا کائنات علی علیہ السلام تو نہیں ہے مگر مولا کائنات علی علیہ السلام کا چاند کمر بنی حاشم ہے عبدالصالح مولا عباس علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان سجدے کا نشان تھا قاسم بن اسبغ راوی ہے جب شہیدوں کے سر کوفہ لائے گئے تو ان میں سے ایک سر کو دیکھا کہ نہایت خوبصورت اور وجی تھا اور اس کی سورت مثل چاند چمکتی تھی اور سجدہ کا نشان اس کی پیشانی پر تھا میں نے حرملا بن قاہل اسدی ملعون سے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے اس نے کہا یہ عباس علیہ السلام کا ہے مقصد یہ ہے کہ عباس علیہ السلام اس قدر عبادت فرماتے تھے کہ ان کی پیشانی پر سجدہ کا نشان پڑ گیا تھا کیونکہ وہ اس مقدس باپ کے بیٹے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے جو ایک رات میں ہزار ہزار رکات نماز پڑھتے تھے المواسی مولا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے چچا عباس علیہ السلام پر رحمت فرمائے جنہوں نے اپنے بھائی کے لئے شایان شان جنگ کا جذبہ فداکاری کا مظاہرہ کیا اور اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیا اور اپنے دونوں بازو کٹائے اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض انہیں دو بازو عطا کیے جس کی مدد سے وہ جنت میں ملائکہ کے ہمراہ مہوے پرواز رہیں گے الفدائے مولا عباس علیہ السلام نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کی اہلِ بیعت کے لئے جس فداکاری کا مظاہرہ فرمایا ہے اس کی مثال پوری تاریخ انسانیت میں ڈھوننے سے بھی نہیں ملتی جب آپ علیہ السلام نہرِ فرات پر پہنچ گئے اور کہا کہ اے عباس جب تک تیرا آقا مولا حسین علیہ السلام اور انہیں کے بچے پیاسے ہیں تب تک پانی نہیں پیئیں گے مشک میں پانی بھرا اور نہر سے واپس ہوئے دشمنوں نے آپ علیہ السلام کا راستہ رکا اور آپ کا داہنہ شانہ شہید کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم تم نے میرا داہنہ ہاتھ قطع کر دیا ہے لیکن میں ہمیشہ دین کی حفاظت کرتا رہوں گا اتامی حمایت کرنے والا مولا عباس علیہ السلام مولا اکائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی تمنا کا سمر تھے امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی اکیل سے کہا میں کسی بہادر خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے ایک فرزند پیدا ہو جو حسین علیہ السلام کی کربلا میں مدد کرے جناب اکیل نے ام البنین علیہ السلام کے خاندان کا پتا دیا اور امام علیہ السلام کی شادی کی تاکہ پہادر اور صاحب غلبہ لڑکا پیدا ہو پھر مولا عباس علیہ السلام کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کی اسی طرح پشت پناہ تھے جس طرح امام علی علیہ السلام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہ تھے الواقی نگے بان اور محافظ مولا عباس علیہ السلام کا ایک لقب الواقی بھی ہے مولا عباس علیہ السلام لشکر کے سردار اور پیاسوں کے سکا تھے اور مستورات کے خیموں کے محافظ تھے مولا عباس علیہ السلام ہر ایک کو سوار کراتے تھے اور اتارتے تھے اور سب کافلے والوں کی نگے بانی کرتے تھے السائی مولا عباس علیہ السلام کا ایک لقب السائی بھی ہے مولا عباس مخدرات عصمت اور بچوں تک کی خدمت کرنے کی ہمیشہ جستجو میں رہتے تھے اور جب تک خدمت انجام نہیں دے لیتے تھے انہیں چین نہیں آتا تھا جیسا کہ کربنا میں پانی خیموں تک پہنچانے کی کوشش باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے پاس رہتے تھے تمام امور زندگی اور معاملات مولا عباس علیہ السلام کے توصل سے تیہ کیے جاتے تھے ضرورت مند دوگ مولا عباس علیہ السلام کی خدمت میں اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے اس وجہ سے ان کو باب الحوائج و باب الحسین علیہ السلام کہہ کر پکارا جاتا تھا روزِ آشورہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی فوج کا علم اپنے بھائی عباس علیہ السلام کو دیا جو سب سے زیادہ قوی اور بہادر تھے مولا عباس علیہ السلام قلبِ لشکر میں علم لے کر کھڑے ہو گئے اور اپنے بھائی کی نصرت میں جان کی بازی لگا دی اسی وجہ سے ان کو علمدارِ دشتِ کربلا کہتے ہیں مولا عباس علیہ السلام نے پرچم کی حفاظت کرنے میں اپنی بہادری اور جانبازی ثابت کر دی اور فتحِ امام حسین علیہ السلام ہوئی ہر سال محرم الحرام میں آگے آگے علمدار علیہ السلام کا علم اور پیچھے پیچھے روزہ کی شبی تازیہ تابوت اور زلجنہ ہوتا ہے گویا اس دستور کو یاد دلا کر کہ فرزندِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم ہدایت کرتا ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمدار فوج کو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الہدہ نہیں کرنا ورنہ قیامت میں دھوکہ کھاؤ گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ علمدار نے اپنے سردار کے ساتھ وہ رفاقت دکھائی کہ چودہ سو برس گزر گئے مگر آج بھی وہی اتحاد ہے کہ اگر کسی ازادار کو امام حسین علیہ السلام کا تازیہ رکھنے کی توفیق ہوتی ہے تو عباس علیہ السلام کا علم ضرور نصب کرتا ہے تو کنیزانِ زہرہ ومنتظرینِ امامِ زمہ یہ تھا کچھ تذکرہ مولا عباس علیہ السلام کی حالاتِ زندگی اور انہیں ملنے والے القابات کا امید کرتی ہوں کہ میری طرح آپ کی معلومات میں بھی ضرور اضافہ ہوا ہوگا کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں میں چہاردِ معصومین اور آئمہ تاہرین کے حالاتِ زندگی ان کے فضائل اور ان کے مسائب کے بارے میں ضرور پڑھا کریں میں دعا وہوں پروردگارِ عالم تمام مومنین و مومنات کو ہمیشہ چہاردِ معصومین سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے الہی آمین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فراجہ